بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹی فور نیوز میں حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام ہماری خواتین کے ساتھ منڈی بھاودین میں ہمارے پاس بڑی بڑی عظیم الشان خواتین ہیں جن کا مختلف مقاتب فکر سے تعلق ہے ان میں شائرات بھی ہیں ڈراما نگار بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں پولیٹیشن بھی ہیں وکیل بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک باوقار خاتون کو ہر پروگرام میں یہاں پر لائیں اور ان سے گفتگو کریں اور ان کے تجربات سے آپ کو مفتفید کریں آج کا پہلا پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ زاہدہ ملک موجود ہیں یہ ایک ناول نگار، کہانی کار، ڈراما نگار اور گیت نگار ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور اس سے پہلے بازابتہ آغاز کے لئے میں عبداللہ عدریس ہمارے درمیان موجود ہیں جو قرآن مقدس حفظ کر رہے ہیں اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ تلاوت قرآن حکیم کی سعادت حاصل فرمائے عبداللہ عدریس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزها واللیل اذا سجا ما وداك ربک وما کلا وللعاکنة خیر لک من العولا ولسوف يعطیك ربک فتعزا هلم يجدك يتيما فعاوا ووجدك الغوا لنفحدا ووجدك آئلم فاغنا وعمال يتيما فلا تکھر وعمال سائل فلا تنہر وعمال بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العسین جزاک اللہ عزیز جی سامین جیسا کہ ابھی تلاوت قرآن حکیم سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ ہم منڈی بھاودین زلہ میں بہت سی خواتین کو جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے آپ اس چینل نائنٹی فور نیوز کے ذریعے جان جائیں گے اور ہم نے آج آج اس پروگرام کا پہلا آپ کے سامنے آپ کی سوٹ پیش کر رہے ہیں اس میں زاہدہ ملک ہمارے پاس موجود ہیں یہ رائٹر ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے رائٹر بنی اور مزید کچھ سوال پوچھتے ہیں جی السلام علیکم زاہدہ ملک صاحب تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی عمر میں لکھنا شروع کیا سر عمر تو میری اتنی ہے کہ میں بچمن سے بہت شوق تھا میں ایک شوق دیوران کے ساتھ بات لیتے کروں تو وہ نرسی کلاس سے میرا یہ شوق تھا تو میری بچمن میں چھوٹے چھوٹے شرارتیں چھوٹے چھوٹے مدد پہنیاں ڈراما مطلب فان فیر میں جس طرح میں مطلب پسے لنے کرنے یہ شوق میرا نرسی کلاس میں تھا تو ہیڈمیسٹر جو میرے تھے وہ میری بہت در انمائی کیا کرتے تھے تو مطلب یہ یہی کہتے تھے کہ زائدہ تم نہ ایک نہ دن ضرور رائٹر بنو گی یا آدھا اکارہ بنو گی تم نے پڑھنا نہیں ہے میرا جو پڑھائی کی طرف رجان کام تھا تو اس طرف میرا رجان بہت زیادہ تھا تو پیسے میں آستہ آستہ مطلب اس سے ہر فانکشن میں جانا آنا میرا ایک نگمہ ہوت بانگیا شرور بانگیا میرا زندگی کا لیکن میرے آج نرسیس لے کر آج تا یعنی مردے دام میرے یہی جنون ہے کہ میں ایک رائٹر بنو کچھ کروں آگے جاؤں اس کے بعد پھر برمیان میں ایک زندگی میں مطلب چکہ شادی ہوگی تھوڑا سا بچ زندگی میں کچھ ریک آگے تو میں نے پھر شروع کی اسے دوبارہ لکھنے کے لیے تو صرف میرے میں پانچ سٹورییں لکھی ہیں جس کا نام پہلی سٹوری کا نام تھا اوکات کیا نام تھا اوکات اوکات ٹھیک ہے اوکات ساری آج کل کے دور کی ہے جس طرح لیے جس طرح غریب اور امبیر ہوتا ہے نا تو بھی دوسری کو اوکات وہ جتراتا ہے ٹھیک یہ سوالے سے اس کا ٹاپگی اوکات کا میں نے لکھا تھا تو دوسری سٹوری کا نام میرے داستان دوسری سٹوری کا میرا نام ہے سفر قیام اور چوتھی سٹوری کا نام دورن جس سے پجابی میں کہتا ہے ایک بوٹی تو اسے سار میں نے پر چل لکھنا چاہا اردو میں میرے سب جھنے سٹوری ہیں میں نے اردو میں لکھی ہیں تو اردو میں اچھا یہ دورن کا آپ سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ منڈی بھاودین میں رہتی ہیں تو آپ شروع سے ادھر ہی رہتی ہیں یا شادی کے بعد یہاں پہ آئی سار میرا ترلق پیچھے زیلہ جیلم سے زیلہ جیلم جی جی ادھر میرا جو میکنے جیلم کے دسسرار والے میرے مڈی پاہو دین کی رہنے والے ہیں ٹھو ہسپنڈ میری ماشا اللہ گورمت کی ٹیچر ہیں ٹھو جیلی رہنمائی کی ہے ٹھو ٹھو روکا نہیں میرا جنون یہ وہی جالی رہا میں نے اسے بلغو سلا بلاندر رہا میں نے چھوڑا نہیں اسے کہ میں اسے چھوڑ جو میں یہ نہیں کروں میں وہ نہیں کروں زنگی میں میں یہ چاہا کہ میں یہ کرنے کرنا ہے میرے اکوال میرے سار کی مور میں دوائیں ہیں لیکن انہوں نے یہ کو بولا تھا کہ اگر زائدہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں تمہاری ایج ہو جائے پچاس سال تمہاری ایج ہو جائے ساٹھ سال لیکن تم رائیٹر زہوں بن لگی کیونکہ سر ایک اعتماد ہو جاتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹ یہ ہی کرے گا اچھا آپ کی عمر کتنی ہے سر مل میرے خیال دیکھا آپ کو بھول گئی نا عمر کوئی بھی نہیں بتاتا عمر تو یہ ہمارے ڈاکٹر تاہا صاحب جو ہیں نائنٹی فور نیوز کے یہ بھی اس بات پہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ زاہیدہ ملک صاحبہ اپنی عمر نہیں بتا فاری چلو کوئی بات نہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ لکھنے میں آپ کو بڑی مشکلات پیش آئی پیش جن آپ پی ٹی وی میں گئی ہوئی تھی وہاں پہ پھر آپ نے کس لیے گئی تھی سلسلے میں گئی تھی سی سی بہت سر میں نے تی ٹی وی ہوم میں جمک روا دی ہے دیکھیں آگے باتالا کے جو ہاں ان کے وہ لوکل پروگرام ہوتے ہیں نا علاقائی تو وہ پنجاب میں پنجابی کے ڈرامے دکھاتے ہیں ادھر وہ پشتوں کے بلوچی کے توسندی کے اس طرح تو وہ آپ کو انہوں نے پنجابی ڈراموں کے لیے کہا تو آپ نے پھر وہ جو ہے انہیں اب ڈراما بوٹی دیا ہوا ہے تو بوٹی کا کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں اس کا مرکزی خیال کیا ہے بوٹی کا سر جی آگر کی دور کی میں نے بنائی ہے بوٹی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا کوئی انسان جو ادھر کوئی اوپر ہو جائے نا تو نیچے والے لوگوں کے ساتھ نگاہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کا اپنا ذہن اس طرح ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اس کا یہی دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ سٹنٹر والے لوگ ہوں میں ساتھ برابری کے لوگ بیٹھیں اس میں بوٹی کا ایک نوکرانی ہے تو یہ بے زبان ہے گھنگی ہے تو یہ بڑے گھر میں جسے مارکے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کافی عرصات جناز ان کے گھروں میں یہ کام کرتے ہیں مطلب انہوں نے مکرانی کے ساتھ کو اسے نہیں سمجھا گیا بیٹی کے ساتھ سے سمجھا گیا ہے تو وہ ماشاءاللہ بے زبان ہو کے بھی اس کے دور میں سکولوں میں پڑھ کر تھوڑی سے اس نے تعلیم جو ہے تو اس کی جو اگر میں مطلب جو اس کے انبیر کرانے کے لڑکا ہے وہ ان کو مطلب ہوں گی پہلے کے پساند کرنے لگتا ہے اس کا ذنب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک نا ایک نا بہت اچھا کام کر رہا ہوں اپنے اللہ کی قدرت کی حوالے سے ایک بے زبان کو پناھنا یا کرنا ایک بھی کرانے کا کام یہ تو کوئی نہیں باتا اتنا کوئی اپنے ذنب میں شطور لاتا بھی نہیں ہے کیونکہ ایک لوگتا بیٹا ہو اور وہ فیکٹریوں کے مالک ہوں تو ایک نائل آڈا فوت اس کے ذنب سے یہی آتا ہے کہ میری آسکر لائف میں آئے میں مطلب کے ساتھ چلوں پڑھی لکھی ہو یہ وہ اپنے سنڈر کے ساتھ اس کے ذہن ہوگا نصر لیکن اس نے یہ نہیں سوچا یہ اچھے گرانے کا ہوگا ہے وہ اس نے نیچے گرانے کا سوچ ہے یہ ہماری ایک مطلب کو عورت کے لیسے میں خواتین کے بارے میں جیسا لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے ذر دی جائے اور عورت کے ذر دی جائے اور عورت ایک گھر کے ذر زینت ہوتی ہے اس نے زینت کے طور پہ اس لڑکی کو بہت مقام دیا لیکن اس کی مقام دینے سے جو اس کی مالکن ہے بڑی ماں اس کے خلاف تھی انہوں نے اس بات کو دل میں تصور میں نہیں کیا کہ کیا بیٹا میں نے کیا تمہارے لیے سوچا تو اس نے یہ مامز کی یہ کہتے تھے کہ بیٹا تم نے یہ کیا کیا ہمارے خاندام کے تم نے بیڑا غرب کر دیا مطلب لوگ کیا کہیں گے کتنی مالکن کی بیٹیٹر بیٹا ہے وہ انگی بیرے زبان سے چھاڑی کر رہا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ہے مطلب ان کے ساتھ بہت ہی رفتہ بنتا ہے وہ بنتا بنتا ہے لیکن بیٹا جو ہے اس کے ساتھ ان کے دوست نے اس کی رہنمائی کی ان کے وہ لڑکی کو بنا لیتا ہے لیکن بڑی گھنانے کی وہ مالکوں سے قبول نہیں کرتے ہیں لیکن اس لڑکے نے ایک ثابت کر دیا کہ یہ ایک عورت ہے اس گھر کی زینت ہے اور اسے میں ہمیشہ اس گھر کی زینت بنا کیسے جگہ دوں گا امبیر کیا اور غریب کیا وہ کہتے ہیں کہ ماما امیروں کے ساتھ بھی یہ کچھ ہے غریبوں کے ساتھ بھی یہ کچھ ہے اس لڑکے میں کمی کیا ہے فرمادار عزت والی مطلبہ پردہ ہمارے گھر کی یہ پرانے ملازم ہیں آپ پرانے آپ ملازم نہیں سمجھے لیکن آپ میرے کوئی فخر کریں کہ میرے بیٹے نے کتنا اچھا کام کیا ہے آپ کو فخر کرنا چاہیے گا بلکہ ایسی اولادیں اتنے بچی بچے نہیں ہوتے جو ہوں میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کا ایک زندگی میں پرولہ اس مقام کا ثابت کروں گا مطلب اس نے ایک بہت اچھا میسیج دیا اچھا یہ کشتوار کہانی ہے یا یہ ایک ہی کشت میں ساری ہے یہ ہر کشت الگ کہانی ہے اچھا خلیل الرحمان کمر نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا اور آپ عظمت بٹی اور دیگر لوگوں سے ملتی ہیں تو کس کس آدمی سے آپ کس کس رائٹر سے مل چکی ہیں اور آپ سے کیا بات چیت ہوتی رہتی ہے بات چیت خلیل کمر صاحب جو ہے ماشیل بہت اچھے اور بہت نائس آدمی ہے ہر کے ساتھ ہے جس طرح آج تکال کے بیترین لوگ ہیں اس طرح رجائے تھا غرور تکبری کیا جس کی مطلب کار کرین فور اٹینڈ کر لیتے ہیں بات سنتے ہیں لوگوں کے مطلب دور طریقے سے کیا سنتے ہیں یہ بندہ کیا کرنے والا ہے کیا کرنا چاہتا ہے حالانکہ سامیر خلیل رحمان کمر کے بارے میں پچھلے جنہوں نے یہ بڑا ایک ایمج بنا ہوا تھا کہ وہ بڑے مغرور آدمی ہیں اور بڑے شاید وہ مطلب بولنے کے لحاظ سے بڑا سخت بولتے ہیں تو زہیدہ ملک صاحبہ بتا رہی ہیں کہ وہ جب بھی ملی ہیں تو وہ بے لاؤس طور پر ابنی حیث کچھ اخلاقی سے ملتے ہیں نہیں سار یہ کس میں گت بول ہے یہ کس میں بود گت بول ہے کیوں ان جیسے کوئی انسان ہے نہیں جنہوں نے اس دنیا کی خواتین کی عزت کے لیے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پچھے سے سنا تھا پچھے سے آپ نہ واقع سنا تھا وہی ویال خلیل رحمان صاحب سے جنہوں نے پوری دنیا میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہماری عورتوں کو مقام دیا کہ ہماری عورت دھروں میں رہ جاتی ہے اس میں پرگرام میں چلے میں ہاں ٹھیک ہے تو مطلب یہ کس میں گت بول ہے کہ میں نے جب بھی اسے ساتھ بات چیت کی اور بڑے اچھے طریقے سے بیٹے کے طرف سے نے لگا اور بیٹی کے طرف سے نے لگا دیکھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ یہ کریں اس طرح یہ کام ہوتا ہے آپ بھی مطلب کچھ اس وقت پورونا بھی تھا تو پورونا کے دوران بہت سختی تھی انہوں نے یہ بات بتائی حقیقت بتائی اس کے بعد پی ٹی وی مومی بڑی عظمت پٹی صاحب ملے تھے تو انہوں نے ہم ایک ساتھ بھی بہت جس طریقے سے بات لیا ہے تو سر میں ایک اپنے جنہوں میں جا رہی ہوں اب میرا جنہوں میں جانا آگے بھی میں قدر بڑھا رہی ہوں اس طرح آپ ملے ہیں میں آپ کو چھے مہمت تلاش کر دی رہی ہوں تلاش کرتے کرتے تھے تو آپ منٹی میں پیشلی کریں آپ وہ جو ہے بیسیکلی تو آپ نے سر نگار ہے لیکن آپ نے تھوڑی بہت شائری بھی کی ہے تو آپ اپنے شائری کے بارے میں بتائیں اور کوئی شائری سنائیں آپ ہارے سامین کو اپنی ہاں جی سار جیلز کرتی ہوں موت کے آگے آ کے تو دیکھو آ کے تو دیکھو تیرے سینے میں دل نہیں ہے تیرے سینے میں دل نہیں ہے جا دل سے نکال دیا آج ہم نے تم کو ٹھیک جا آج دل سے نکال دیا ہم نے تم کو خدا نے تم کو غرور کی ہمت دی ٹھیک خدا نے تمہیں غرور کی ہمت دی اپنی معافی اس سے مان کے تو دیکھ مجھ کو پتا چلا تم بارش میں نہیں ہو تم برف کی شکل میں کیوں آتے ہو تم وہ ذرا جم جم کے آ کے تو دیکھ جم جم کے یعنی پھچلنا نہیں ٹھیک ہے ذرا جم جم کے آ کے تو دیکھو ہاں ٹھیک ٹھیک وہ کون سی مجبوری ہے تم کو جو بنتی ہے تیری تلوار ٹھیک وہ کون سی مجبوری ہے جو بنتی ہے تیری تلوار تیری تلوار ذرا میری گردن پہ چلا کے تو دیکھ ہوا ہوا ہاری اقربانی کے عید بھی آ رہی ہے ہاں جی مجھ کو تیری ہر سزا پسند ہے خدا قسم اچھا مجھ کو تیری ہر سزا پسند ہے خدا قسم اپنی ہاتھوں سے مار کے تو دیکھ ہوا ہوا اچھا آپ کو بچپن میں سنیا گانے کا بھی شوق تھا اور ترنم سے آپ نے پڑھا کچھ تو اس کی وجہ سے میڈم نے آپ کو شاید ڈانٹتی بھی تھی تو آپ کچھ تھوڑا سا گن گناہ کے اگر سنا سکتی ہیں تو گن گناہ کے کچھ سنائیں کوئی گیت اپنی شاعری یا کسی کا گیت جو آپ کو پسند ہو وہ تھوڑا گن گناہ کے سنائیں تو اس زمانے میں نئے دفتر کا یہ گانا تھا تو سلمہ آگا تھا یہ تھا مطلب جو ہماری میڈم تھی نا انہیں یہ بہت پسند تھا تو جب میں پڑھا نہیں کرتی تھی نا تو شرارتی ہی کرتی تھی میں تھوڑا میں بہت مزور تھی تو میڈم کہتی تھی کہ زائد ہے کہ بچی تم نے کرنا کیا ہے تو جب وہ تھپڑ مارتی تھی تو سر میں رو رو کے نا میرا اس وقت تو اس وقت اب یہ ہو لیے تو بھائی ٹھا گو رو کے میرا مطلب ریٹ رکھ مو ہو جانا تو پھر اس طرح میں نے آنکھیں تھی نہیں پڑی کر لینا تو ساتھ ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ہوئی جنت نصیب کرے میری میڈم کو ماشاء صاف اللہ بیجے تو میڈم ادھیا اور میڈم کو سرور میڈم کمر صافتھیں گے تو انہوں نے مطلب پھر کہنا کہ میڈم آپ نے زائدہ کو ڈانٹ ہے اب منائی نہیں حالی کے سٹونڈ اینڈ کو ساتھ کبھی منایا نہیں کرتے تو انہوں نے پھر کہنا زائدہ کہ مجھے ادھر آؤں آگے میڈ کو انہوں نے بہت میں بٹھا لینا مجھے انہیں یہ کہنا کہ ہم تمہارے مستقبل کے لیے کار رہے ہیں تم ایک بہت لائک بچی ہو تو ہمارا دن جی ہے تو پاڑ جو تم جی کہتی ہو میں نے ایک رائٹر بڑھنا ہے میں نے ایک بک بننا ہے میں نے شورت مقام اسے کرنا ہے میں نے ایک عطاقارہ بننا ہے لیکن کچھ پڑھ گی تو آگے جاؤں گی تو میں میڈم کو بولتی تھی کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں میڈم لیکن میں اس مقام پر سوڑ جاؤں گی میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر جب میں روتی رہے ہیں میں نے کہنا چل آپ مر چپ جاؤں تو میرے لیے کیا کر سکتی ہو میں تمہیں بتاؤں میں آپ کو کیا بولنے والی ہوں تو میں ان کے اندر سمجھ جاتی تھی کہ میں بساتھ کیا کہنے والے ہیں میں کہتی تھی ہاں میڈم مجھے پتہ ہے آپ میرے سے گانا سننے تو پھر وہ کہتی ہے ہم سنائیں گا نا پھر وہ میں سن گانا سنانا گرگنانا اس کے بات یہاں اب تھوڑا سا ہمیں بھی سنائیں آپ ہاں سارو وہ تھا دل کی ارم آنسوں میں ہم بیگے دل کی ارم آنسوں میں بیگے ہم گفا کر کے بھی تنہا رے گے دل کی ارم آنسوں میں بیگے پڑھیں آگے کوئی اور بن گناہ دیں کوئی مصرہ جو یاد ہو آپ کو جو آپ کو پسند ہو میں کچھ گاتا ہوں ابھی دیکھیں آپ کو پھر وہ آپ کو کچھ یاد آ جائے گا ہے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں کیونکہ پروگرام آپ کا ہے اس لئے میں اس میں گانا نہیں چاہتا تو اب آپ اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو آج کر لڑکیاں لکھ رہی ہیں تو انہیں لکھنا چاہیے نئی جو جنریشن ہے جو سٹوڈنٹس ہیں میٹریک ایف اے میں تو انہیں اپنا جو ہے اس چھوک کی طرف آنا چاہیے یا اس میں کافی مشکلات ہیں یہ فی میل کے لئے کہہ رہا ہوں ہم تو خود لکھتے ہیں تو ہم تو چلو میل ہیں ہمیں مشکلات پیش بھی آتی ہیں ہم انہیں بردارست کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ لڑکیوں کو شائری افسانہ ڈراما ناوال اس کی طرف آنا چاہیے جی بلکل سر آنا چاہیے تو آپ ان کو آپ ان کو اپنی طرف سے کیا پیغام دیں گی میں سر یہ پیغام دیتی ہوں کچھ جو آج سے بیس ساتھ پہلے جو تھا نا یہ ہمارا مرک ٹھیک یہ بہت ایک ساتھا ساتھا بیس ساتھ آج جس طرح بن گئے ہیں جس طرح بیس دن بن گئے ہیں ٹھیک آج ملکہ دور اتنا بڑھ چکا ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ سوٹ سے بہر اب جو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے وہ کمپیٹر چلا رہے ہیں پڑھ سا چوک چلا رہے ہیں پہلے وہ سادھے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ مبائل نہیں ہوا کرتے تھے کچھ چیزیں نہیں ہوا کرتے تھے لیکن جو آج ملکہ دور آگیا ہے نا میری لیے سے یہ ٹھیک ہے ہمارے عورتوں کو کچھ ڈھنگ کسلی کا کچھ شہری کچھ بھی جو ہمیں آتا ہے نا ذہن میں اچھی کرنا چاہیے پیش کرنا چاہیے اپنی صحیحات چھپانی نہیں چاہیے کیونکہ جو شانہ میں شانہ جب ہوتے ہم چلتے ہیں نا تو ہمارے گھر کا ایک مہور بن جاتا ہے ٹھیک نصیبوں لال دیکھنے بلکل انپڑ ہے اس نے کتنے کتنے شاندار گانے کہیں ہیں لکھے ہیں میں بلکل یہ اچھا نہیں سمتی کہ یہ لوگ ان کو لوگوں کو کیوں انپڑ کہتے ہیں حالانکہ انپڑ کے اندر بہت جذبہ ہوتا ہے لیکن تعلیم بہت ضروری ہے اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی تعلیم نہ حاصل کر سکے اور اس میں ٹیلنٹ موجود ہو جس طرح کبھی اس کو بھی سامنے لائے سرم میری اپنی داستان جی سامنے ہے جو اس وقت میری پڑھائی کو دیا رہا تھا چاہی ہوئی نا تو میرے میڈم میرے ابو کی دھرائی تو انہیں نے کہا کہ زائدہ کیا آپ مطلب اتنی چھوٹی عمر میں کیوں آپ لوگ شادی کار رہے ہیں تو یہ پڑھنے والی ہے اسے پڑھنے کی بلکہ میری استادہ نے بہت آکے میرے ابو کینا منتے کی کہ چھٹی کلاس کو عمر نہیں ہے جس میں آپ اپنے زائدہ کی شادی کر رہی ہے یہ پڑھنے والی ہے اس کا خرچہ میں پڑھنے گا ہوں گی سے پڑھائیں تو وہ گاؤں کی سادے سے لوگ تھے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ اتنی بڑا ہے یہ اتنی بڑا ہے تو جب سرم میری چھٹی کلاس میں شادی ہوئی تو اس کے بعد جب میرے اسمان تھی انہوں نے میری میٹے کلاس کروائی اس کے بعد میں نے انہوں کو یہ ہی رہتگی کر لی ایک تو لوگ خامد کھاتے ہیں سبس باگ لیکن میں نے بڑا مجھے نہ سبس باگ چاہیے نہ مجھے کوٹی ہیں چاہیے نہ مجھے گاڑی چاہیے میں نے پڑھنا ہے مجھے پڑھنے کے شوق ہے میں جب میں جس وقت اراد لگانا میں نے پڑھنا ہے میں نے پڑھنا ہے میں نے ریٹر بننا تھا میں نے یہ کرنا تھا لیکن میری جو اسمان کے محشل پڑھیں لکھے تھے وہ میری سوچ پچار سمجھ گئے تھے میں ساری سوئے رات رویا کرتی میں ابھی رونا شروع ہو جاتی ہوں جو ایک چیز ہے دوری رہا چاہیے نہ صاحب لیکن آپ نے آپ نہیں رونا آپ میں نہیں رونا انشاءاللہ اس مقام کا اس پہ یہاں تک آنا مجھے کافی عرصوں کا انتظار تھا اور سر سے سر میں امید رکھتی ہیں ان کے لگ پر میں امید رکھتی ہیں اور جو مجھے مردے دام تک میرے استاج میری دعا دے کی کہانا اس دعا میں بہت طاقت ہے محضرت سامین زاہدہ ملک صاحبہ نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ جو بچیاں شادی کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے سسرال کو یہ چاہیے کہ وہ اس پہ گوھر کریں اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو انہیں لازمی ان کی یہ خواہش پوری کرنی چاہیے اب میں آخر میں اپنا ایک قطع پیش کرتا ہوں کہ میں لے کے جو بیگم کو مری آیا تو بولا میں لے کے جو بیگم کو مری آیا تو بولا کچھ روز تو ہم دور پلوشن سے رہیں گے کچھ روز تو ہم دور پلوشن سے رہیں گے وہ بولی ارے چھوڑ پلوشن سے مجھے کیا ہاں آپ ذرا دور پلوشن سے رہیں گے اس کے ساتھ ہی ہم محترمہ زاہدہ ملک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگلے پروگرام میں ہم منڈی بہودین کی کسی نئی خاتون کے ساتھ اور ان کے کارناموں کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ